حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبر پر گزر کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص ہے کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہو کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا وہ جنگل میں پہنچے پھر ایک مقبرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے مقبرہ والو اے بوسیدگی والو اے وحشت اور تنہائی والو کیا خبر ہے کیا حال ہے پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد اموال تقسیم ہو گئے اولادیں یتیم ہو گئی بیویوں نے دوسرے خامن کر لیے یہ تو ہماری خبر ہے کچھ اپنی تو کہو اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کمیل اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی اور یہ بول سکتے تو یہ لوگ جواب میں یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے اور یہ فرمایا اور پھر رونے لگے اور فرمایا اے کمیل قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت بعد معلوم ہو جاتی ہے فائدہ میں لکھتے ہیں یعنی آدمی جو کچھ اچھا یا برا کام کرتا ہے وہ اس کی قبر میں محفوظ رہتا ہے جیسا کہ صندوق میں متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ نیک عامال اچھے آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں جو میت کے جی بھیلانے اور انس پیدا کرنے کے لیے رہتا ہے اور اس کی دلداری کرتا ہے اور برے عامال بری صورت میں بدبودار بن کر آتے ہیں جو اور بھی عذیت کا سبب بنتا ہے ایک حدیث میں وارد ہے کہ آدمی کے ساتھ تین چیزیں قبر تک جاتی ہیں اس کا مال جیسا کہ عرب میں دستور تھا اس کے رشتے دار اور عامال دو چیزیں مال اور رشتے دار دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری مثال اور تمہارے اہل و عیال اور مال و عمال کی مثال کیا ہے صحابہ کے دریافت فرمانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے تین بھائی ہوں اور وہ مرنے لگیں اس وقت ایک بھائی کو وہ بلائے اور پوچھے کہ بھائی تجھے میرا حال معلوم ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے اس وقت تو میری کیا مدد کرے گا وہ جواب دیتا ہے کہ تیری تمانداری کروں گا علاج کروں گا ہر قسم کی خدمت کروں گا اور جب تو مر جائے گا تو نہلاؤں گا کفن پہناؤں گا اور کندے پر اٹھا کر لے جاؤں گا اور دفن کے بعد تیرا ذکرے خیر کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھائی تو اہل و ایال ہیں پھر دوسرے بھائی سے یہی سوال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا تیرا واسطہ زندگی کا ہے جب تو مر جائے گا تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا یہ بھائی مال ہے پھر وہ تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں قبر میں تیرا ساتھی ہوں وحشت کی جگہ تیرا دل بہلانے والا ہوں جب تیرا حساب کتاب ہونے لگے گا تو نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو جھکاؤں گا یہ بھائی عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بتلاؤ کون سا بھائی کار آمد ہوا حضور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی بھائی کار آمد ہے پہلے دونوں بھائی تو بے فائدہ ہیں بس بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کرنے ہیں